اگر حضرات میں ایک بہترین مدہ رسول بلبل باغی بدینہ محترم حافظ محمد زیشان اسماعیلی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت انداز سے لبو لہجے سے نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سامائین کے قلب و جگر کو معتر اور با منور کریں حضرات اس پرگرام کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جن حضرات کو حاصل کرنا ہے یوٹیوب پر ایڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ کرامت ریکارڈنگ سنٹر سرچ کر کے آواز کو وہ پھر سے سماعت کر سکتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ 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 کہ نور پاری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور پاری حجاب میں ہے زمانہ تاری کو ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے انہی کی بھومہ یہ سمن ہے انہی کا جنوہ چمن چمن ہے انہی کی بھومہ یہ سمن ہے انہی کا جنوہ چمن چمن ہے انہی سے گل شر محق رہے ہیں انہی سے گل شر محق رہے ہیں انہی کی رنگت غلاب میں ہے خودائے کا رہے ہیں خضب پر خلے ہی بدکاریوں کے دفتر خودائے کا رہے ہیں خضب پر خلے ہی بدکاریوں کے دفتر بچا لعا کر شفیع محشر بچا لعا کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے قریب اپنے کرم کا صدقہ نئیب بے قدر کو نشل مہا قریب اپنے کرم کا صدقہ نئیب بے قدر کو نشل مہا تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا تو پردا پردا دکھا تو چہرہ کہ نور بہر حجاب میں کہ آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون اور نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون آئیے حضرات میں آپ حضرات کے ملاقات اس لہجے سے کراتا ہوں ہمارے علاقے کے رہنے والا وہ عظیم لہجہ شاہکار ترنم بلگلے باگی رضا محترم بلے بھائی مولانا فیضان رضا حنفی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت انداز سے خوبصورت آواز سے خوبصورت نہجے سے نعات رسول منقبت کی اشعار سے ہم سامعین کے قلب و جگر کو معتر اور بامنور کریں آئیے سنہ خان رسول کا استقبال ویلکم نعر تکبیر اور نعر رسالت کے ساتھ کرلے نعر تکبیر نعر رسالت مسلک عالی حضرت مسلک عالی حضرت جشن امام عاظم جشن امام عاظم سنہ خان مصطفی مولانا بیضا نزا حنکی صاحب مبلہ نعر تکبیر نعر رسالت پہلے نبی کے عشق کی شمع جلائیے پہلے نبی کے عشق کی شمع جلائیے پھر وادی حیات کو کعبہ بنائیے پہلے نبی کے عشق کی شمع جلائیے پھر وادی حیات کو کعبہ بنائیے نعر تکبیر رسول پاک کا تحفہ لیے فیضان بز میں رسول پاک میں تشریف لائیے